آپ سبی کو سیٹ اٹ اگزام کی تیاری میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سیٹ اٹ کے بارے میں آپ کو اچھے سے بتائیں گے کی سیٹ اٹ ہوتا کیا ہے سیٹ اٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو چلیے اس میں سے میں آپ کو سیٹ اٹ اگزام کی تیاری میں آپ کو انوارمنٹ سے آئے ہوئے کسٹنز کی بارے میں بات کروں گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پہلے questions کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں one liner questions آپ کو پڑھاؤں گا اور very most important type کے questions ہیں تو چلیے دیکھتے ورس 2019 میں انتر راشتی جائے بیبیتہ دیویس کی theme کیا تھی جائے بیبیتہ دیویس مطلب جائے بیبیتہ دیویس کی theme کیا تھی تو ہماری جائے بیبیتہ ہمارا خاد اوم ہمارا سواست یہ topic تھا تو مطلب کی اس کا انصار ہماری جائے بیبیتہ ہمارا خاد اوم ہمارا سواست تھا next questions کی بات کرتے ہیں سکروج مالٹوج لیکٹوج پرکار کے کاربو ہائیڈیٹس کے ادھارن ہیں کس کے ہیں oligo saccharides کس کے ہیں oligo saccharides کے ادھارن ہوتے ہیں چلیے next دیکھ لیتے ہیں اگلا اگلا دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ مان لیا جا دیا گیا ہے اگلا میں واسا کا جل اپ گٹن کس انجائم کے دورہ چھوٹی آت میں ہوتا ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں جو واسا پائی جاتی ہے کیا پائی جاتی ہے واسا واسا کا جو مطلب کی اپ گٹن مطلب ہائیڈولیسس ہوتا ہے اور اس کے جسے بولتے جل اپ گٹن تو کس کے دورہ ہوتا ہے لائپیج انجائم کے دورہ ہوتا ہے کس کے دورہ ہوتا ہے لائپیج انجائم کے دورہ ہوتا ہے چلیے next دیکھ لیتے ہیں اگلا دیا گیا ہے اگلے میں جیسے کی مادہ کیولیکس کے دورہ کون سا روکسنچریت ہوتا ہے تو مادہ کیولیکس جو مچھر ہوتی ہے اس کے دورہ فائل ایڈیا ہوتا ہے جسے کہتے ہو ہاتھی پاؤں جیسے اس طرح سے ہاتھی جیسے پیر آپ کے بن جاتے ہیں مطلب ہاتھی کے جیسے پیر کیا ہوتا ہے موٹا ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی ارگنز کیا ہوتا ہے مطلب جو انگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کیا ہو سکتے ہیں موٹے ہو سکتے ہیں تو ایسی سنڈچنا کو ہم کیا کرتے ہیں تو ایسی سنڈچنا جو ہوتی ہے زیادہ تک کیا ہوتی ہے پیر سے یا پھر ہاتھ سے یا پھر بریسٹ میں بھی ہو سکتی ہے تو اسے بولتے ہیں فائل ایڈیا کیا بولتے ہیں فائل ایڈیا ہوتی ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں وائیو دوارہ فائلنے والے وائی دوارہ فیلنے والے سنکرامک روگ کون سے ہیں تپیدی خسرہ کالی خانسی چیچک ڈپتیریا تو اس میں کیا ہوگا تپیدی ہوگا خسرہ کالی خانسی چیچک ڈپتیریا یہ صحیح ہوگا وائی دوارہ فیلانے والے سنکرامک روگ ہوتے ہیں تو چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے جیسے بھومنڈلی اسمی کرنگ گلوبل ورمنگ کا پربہاؤ کس کس پر ہوگا وائی بھی پربہاؤ کس پر ہوگا جلوائی پر تاپمان کی بریدی پر دروی برپ پر تو یہ اس کا انصر کیا ہوگا جلوائی تاپمان کی بریدی پر دروی برپ پر تو وائی مینڈلی کا گلوبل ورمنگ پربہاؤ کس کس پر ہوگا جلوائی پر ہو سکتا ہے تاپمان کی بریدی پر ہو سکتا ہے اور دروی برپ پر بھی ہو سکتا ہے چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے اگلے میں جیسے دیا گیا ہے اوجون پرت سرچھا کرتی ہے کس کو کرتی ہے اوجون پرت جو ہوتی ہے جیسے آکسیجن سے اوٹو اور پلس ملاتے ہیں پلس مان لیے او لیتے ہیں تو یہ بنا لیتے ہیں او تھری کیا بناتے ہیں او تھری تو اسی کو بولتے ہیں اوجون لیئر کیا بولتے ہیں اوجون پرت اور اوجون پرت جو پائی جاتی ہے وہ پرہ بیگنی کرڑوں سے کیا ہے ہمیں پرابیگنی کرڑوں سے بچاتی ہے کسے پرابیگنی الٹرا وائلٹ کرڑوں سے ہمیں بجاتی ہے اگر یہ الٹرا وائلٹ کرڑے ہمارے باڈی میں سیدھا پڑتی ہے تو وہ ہمارے باڈی میں تو اچھا کینسر پیدا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اچھا کینسر روک پیدا کرتے ہیں نیکسٹ دیکھ لیجئے اوجون پرت میں چھدر کے لئے اتردائی ہے اوجون پرت کیا ہے اوجون پرت چھدر کے لئے مطلب کہ جو اوجون لیئر ہوتی ہے اس میں اس طرح سے اس طرح سے اوجون لیئر ہوتی ہے تو مان لیا جائے اس میں ہول کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ہول کر دیتے ہیں یعنی چھدر کرتے ہیں تو وہ چھدر کیا ہوتی ہے کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے کلورو فلورو کاربن جسے بولتے ہیں سی ایف سی کیا بولتے ہو سی ایف سی کے نام سے جانا جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کلورو فلورو کاربن آبی کبھی تو کوششن سے پوچھ لیتا ہے سی ایپسی کا پورا نام کیا ہوتا ہے سی ایپسی کے کارن کون سا مطلب اوجون پرعت کی چھتی ہوتی ہے مطلب کون سا پرعت کی چھتی ہوتی ہے سی ایپسی کے دورہ تو اس میں آپ کو بتانا ہوگا اوجون پرعت کی کس کے دورہ اوجون پرعت کی ہوتی چھتی ہوتی ہے اگلا دیکھ لیجئے وائمنڈلی تاب بردی کا کیا کہا جاتا ہے بھومنڈلی تاب بردی کو کیا کہا جاتا ہے جو مطلب اگر بھومنڈل جو ہوتا ہے کیا بولتے ہو بھومنڈل مطلب بھومی کا جو بھاگ ہوتا ہے اسے ہم بھومنڈل کہتے ہیں اور بھومنڈل میں تاب بردی ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہوتی ہے گلوبل ورمنگ بڑھ جاتی ہے کیا ہوتی ہے گلوبل ورمنگ بڑھتی ہے تو اس طرح سے گلوبل ورمنگ بھی بڑھ جاتی ہے تو چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں گرین ہاؤس پربھاؤ سمبندیت ہے کس سے ہوتا ہے تاپی پردوسر سے مطلب کہ جو تاپ بڑھتا ہے وہ گرین ہاؤس کے پربھاؤ سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے گرین ہاؤس گیس کون سی ہے کاربن ڈائی آگسائیڈ سی او ٹو جسے بولتے ہو ٹھیک ہے سی او ٹو کاربن ڈائی آگسائیڈ مطلب گرین ہاؤس گیس کون کون سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک میتھین ہوتی ہے سی ایج فور ٹھیک ہے اور کلورو فلورو کاربن یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا سی او ٹو اور سی اپسی ہے نا سی اپسی سوٹ کٹ میں جانتے ہیں کلورو فلورو کاربن نائٹرس آگسائیڈ تو یہ سبھی کیا ہوتی ہیں گرین ہاؤس گیسے ہوتی ہیں چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا اگلا ہے پریہ ورن پردوسر سمبندیت ہے دھانی پردوسر جل پردوسر وائی پردوسر تو اس میں پریہ ورن پردوسر سمبندیت ہے کسے دھانی پردوسر سے جل پردوسر سے وائی پردوسر سے تو پریہ ورن پردوسر آپ کو تین طرح سے ہو سکتے دھانی پردوسر سے جل پردوسر اور وائی پردوسر سے کیا ہو سکتا ہے آپ کا جو پریہ ورن ہے دوسیت ہو سکتا ہے چلی اگلا دیکھ لیتے ہیں ڈینڈرالوجی برچوں کا ادھین بیجیان کس ساکھا کے انترگت کرتے ہیں مطلب جو برچوں کے ادھین کیا جاتا ہے اس کا ادھینم کس بیجیان میں کیا جاتا ہے تو اس کا ادھینم ڈینڈرالوجی کے انترگت کرتے ہیں ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن سے اور کئی بار آیا ہوا ہے برچوں کا ادھین کس کے دورہ کیا جاتا ہے ڈینڈرالوجی کے انترگت کیا جاتا ہے چلی اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن سور ارجا کا سروت ہے نابکی سلین کیا ہوتا ہے سور ارجا کا سروت ہوتا ہے نابکی سلین جسے بولتے ہیں نیوکلئر فیجن سور ارجا کا سروت ہوتا ہے نابکی سلین کیا ہے نابکی سلین یہ جب ویری موسٹ ایمپورٹنٹ بہت بار کوششن سے یہ بارہ پوچھا جاتا ہے اسے سی سی جیل سب ہی بھی پوچھا گیا ہے سور ارجا کا سروت ہے نابکی سلین کیا ہوتا ہے نابکی سلین ہوتا ہے جھوم اور سیڑھی نومہ کس کا پرکار ہے مطلب جو جھوم ہوتی ہے اور سیڑھی نومہ کس کا پرکار ہوتا ہے مطلب ایک کی طرح کی یہ کھیتی کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے کھیتی جو پہاڑی چھیتر ہوتے ہیں اس میں جھوم اور سیڑھی نومہ جیسی کھیتی کی جاتی ہے چھلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا بیٹامین سی پایا جاتا ہے آملا میں پایا جاتا ہے آملا جانتے ہیں نا آملا میں بھرپور ماترہ میں یعنی پرچھوڑ ماترہ میں سب سے زیادہ بیٹامین سی پایا جاتی ہے اس کے بعد سنترا نیمبو مرچی ان سب ہی میں کیا ہوتا ہے بیٹامین سی پایا جاتا ہے اور ایک کوششن بار بار آتا ہے بیٹامین سی کی کمی سے کون سروگ ہوتا ہے تو بیٹامین سی کی کمی سے اس کروی نامک روگ ہوتا ہے یہ کوششنز بار بار ریپیٹ ہوتا ہے چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششنز ہے پریہ ورن سندچن کے لیے ایک سو چہتر دیشوں کا انیس سو بانبے میں پرتبی سممیلن کیا ہوتا ہے پرتبی سممیلن کہاں ایوجت کیا گیا تھا مطلعہ جو پرتبی کا سممیلن انیس سو بانبے میں ایک سو چہتر دیشوں نے بھاگ لیا تھا کیا ایک سو چہتر دیشوں میں انیس سو بانبے پرتبی سممیلن کہاں ایوجت کیا گیا تھا براجیل میں very most important ہے چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے دو ہزار دو میں پرتبی سممیلن کہاں ایوجت کیا گیا تھا دو ہزار دو میں جو پرتبی کا سممیلن ہوا تھا کان ہوا تھا یہ بھی بہت important questions ہے چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے اگلے میں دیکھتے ہیں جیسے کی اگلا پارستیتک تنتر یعنی ایکو سسٹم کا پریوک سرپرثم کس نے کیا تھا ٹانسلے کس نے تھے ٹانسلے نامک بیگیانک نے کیا تھا ٹھیک ہے چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں تلاب ادھارن ہے کس کا artificial ecosystem کا کس کا artificial یعنی کرتیم پریستیتی کا ادھارن ہوتا ہے تلاب جو تلاب کس سے دورہ بنایا جاتا ہے تو یہ تلاب مطلب کی معنوں کے دورہ بنایا جاتا ہے اس لئے اسے پارستیتک سسٹم کو کرتیم پارستیتی کی کہا جاتا ہے چلیے نیکشٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا کواک کواک کو کواک مطلب کی کواک کو خاد سنکلا میں کس سنی میں رکھا گیا ہے جو کواک ہوتے ہیں decomposition میں رکھا گیا یعنی اب گھٹک ہوتے ہیں کواک اب گھٹک اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مطلب مرت پدارت پر اگتے ہیں کیا ہوتے ہیں مرت پدارت پر اگتے ہیں اور وہیں سے اپنا بھوجن کیا کرتے ہیں لیتے ہیں اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے اب گھٹک کہا جاتا ہے کو پڑھانے کے لئے کس بیدھی کا اپیوگ سمپون بس میں کیا جاتا ہے جو مطلب نیترین جسے کہتے ہو اندھے لوگ کیا ہوتے ہیں اندھے مطلب جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو ان کو ہم بریل لپی کے دوارہ پڑھاتے ہیں کس کے دوارہ بریل لپی کے دوارہ پڑھاتے ہیں چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا اگلا ٹاپکس ہے پاریا ورڑ پڑھانے کا ادھیان جیو بیجیان کی ساکھا کے انترگت کیا جاتا ہے تو اس کا انترگت کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم مطلب ایکولوجی ایکولوجی کے انترگت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا دیکھ لیجئے پارشتیتک سمبندیت ہے جیو اور پریہ ورڑ سمبندوں سے کسے جیو اور پریہ ورڑ سمبندوں سے ادھیان کرتے ہیں اگلا ہے سندلال بہوگڑا سے سمبندیت پرمکتت ہیں پرسید پریہ ورڑ بید چپکو اندولن کے پرمک نیتا ٹہری باند کا بیروت بچھا مطر کے میں بس پرسید تو اتنے کوششن تو یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو سندلال بہوگڑا سے سمبندیت مکتت کیا ہو سکتے ہیں پرسید پریہ ورڑ چپکو اندولن اور ٹہری باند کا بیروت بچھا برچ مطر کے روپ میں بس پرسید تو یہ سارے بیری موسٹ امپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھا کہ چپکو اندولن کے سمرتھا کون ہے تو یہ بتاؤ گے سندلال بہوگڑا کون تھے سندلال بہوگڑا تھے چپکو بومن کے نام سے کسے جانا جاتا ہے چپکو بومن کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو گورا دیوی کس کو جانا جاتا ہے گورا دیوی کو چپکو بومن کے نام سے جانا جاتا ہے چپکو اندولن کب اور کہاں شروع کیا گیا تھا یہ 26 مارچ 1974 کو اتر پردیس رینڈی گاؤں رینڈی گاؤں کس میں چمولی کیا ہے رینڈی گاؤں چمولی جیلے کیا ہے چمولی جیلے اترہ کھنڈ میں ہوا تھا اگلا دیکھتے ہیں چپکو اندولن کا مکھ ادیس کیا تھا مطلب اس کا مکھ ادیس تھا ونوں میں پیڑوں کی کٹائی کو روکنا تھا مطلب جو ون کاٹے جا رہے ہیں ان کو روکنے کا کام کیا گیا تھا کس میں چپکو اندولن میں ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں چے چک اسمال پاکس ریویج پولیو روک کس کے دورہ فیلتے ہیں وائرس کے دورہ مطلب یہ بھی روک بیری موسٹ اپورٹنٹ ہے جو وائرس سے ریلیٹڈ کوششن ساتے ہیں اور اس میں چے چک ریویج پولیو روک کس کے دورہ ہوتا ہے اسی کے دورہ ہوتا ہے اسی کو ہم چلیے دیکھتے ہیں چے چک چے چک چے چک جسے بولتے ہیں اسمال پاکس ریویج پولیو روک کس کے دورہ فیلتا ہے بسانڈوں کے دورہ کس کے دورہ بسانڈوں کے دورہ فیلتا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں سامان سردی اور بیبین پکار کے بکھار کے دورہ ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے بسانڈوں ہوتا ہے بسانڈوں کے دورہ ٹھیک ہے کس کے دورہ بسانڈوں کے دورہ ہوتا ہے چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے بیسانگوں کے دوارہ ہوتا ہے تو اس میں پودھے نائٹوژن کا اپیوگ کس روپ میں کرتے ہیں پودھے نائٹوژن کو اپیوگ کس کے روپ میں کرتے ہیں نائٹریٹ کے روپ میں جو پودھے نائٹوژن کو اپیوگ کرتے ہیں وہ کس کے روپ میں کرتے ہیں پودھے نائٹوژن کا اپیوگ کس روپ میں کرتے ہیں نائٹیٹ کے روپ میں کس کے روپ میں نائٹیٹ کے روپ میں کرتے ہیں تو چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے پرکاس سنسلیسن میں پرکاس ابھکریہ ہوتی ہے مطلب جو پرکاس سنسلیسن ہوتا ہے پرکاس سنسلیسن جسے پوٹو سنتیسس میں پرکاس ابھکریہ ہوتی ہے تو کہاں پہ ہوتی ہے گرینم میں ہوتی ہے مطلب جو مائٹو کانڈیا پائے جاتا ہے اس کے گرینم پارٹ میں ہوتی ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا ایبولا اور چیکن پارکس کس کے دوارہ ہوتا ہے بسانگوں کے دوارہ ایبولا اور چیکن پارکس کس کے دوارہ ہوتا ہے بسانگوں کے دوارہ ہوتا ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں آئرن کے مک سروت ہیں مطر سیم سویبین پالک مطلب ان سے کیا ملتا ہے آئرن تتو جسے بولتے ہو ایف ای کیا بولتے ہو ایف ای اس کا تتو کا نام کیا ہے مطلب کی سمبل کیا ہے ایف ای ہوتا ہے نیکسٹ دیکھ لیجئے مانو سریر میں آئرن سہائک ہوتا ہے مانو سریر میں آئرن سہائک ہوتا ہے ہیمو گلوبین کے نرمان میں ماں سپیسیوں میں آکسیجن اکٹھا کرنے میں تو اس کا کیا ہوتا ہے ماں سپیسیوں میں آکسیجن اکٹھا کرنے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اگلا اگلا ہے ریڈیو دھرمی کیا ہوتا ہے ریڈیو دھرمی اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈیو دھرمی پردوسڈ کو کس اور نام سے بھی جانا جاتا ہے مطلب کس نیوکلیئر پرویشن بھی کہتے ہیں یا پھر نیوکلیئر پالوسڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اگلہ دیکھو بالاک کی سچھا کی پرسم پارٹ سالہ کیا ہے مطلب بالاک کی سچھا کی پرسم پارٹ سالہ کیا ہوتا ہے اس کا پریوار مطلب جو پہلے سچھا اس کی ہوتی ہے مادر سے ہوتی ہے اس کی ماں سے ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے ماں سے میں نے لہا اس کی جو چھوٹے بچوں کی جو سچھا سرو ہوتی ہے اس کے پریوار سے یا پھر کہہ سکتے ہیں اس کے ماں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ریڈیو دھرمی پدارت سے کون سی بکراند سرجت نہیں ہوتی ہے ایکس کرنے اور ریڈیو ترنگے کیا نہیں ہوتی ہے ایکس کرنے اور ریڈیو ترنگے کیا ہوتی ہے اس سرجت نہیں ہوتی ہے ریڈیو دھرمی پدارتوں سے اس سرجیت ہوتی ہے الفا بیٹا گاما بھی کرن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سیٹٹ ایکجام کی میں تیاری کرواتا ہوں آپ اس کو اچھے سے دیکھئے گا جہاں نئے سمجھ میں آتا ہے کامنٹس کریے گا شکریہ